دیکھیں سر ایٹسی کے اوپر ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں پارڈکٹس موجود ہیں ان میں فیزیکل پارڈکٹ بھی ہیں اور ڈیجٹل پارڈکٹ بھی ہیں اب سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر پارڈکٹ جو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں وہ بک جاتی ہے وہ سیل اٹھ ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کا جواب ہے نہیں بہت کم پارڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جو ان ڈیمارڈ ہوتی ہیں اور لوگ ان کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا کون سا طریقے کار ہے ایسی کون سی سکل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مارکٹ کے اندر کس چیز کی ڈیمارڈ ہے کس چیز کو لوگ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں کس طرح کی پارڈکٹ لوگ خریدنا چاہتے ہیں جب ہمیں ان باتوں کا پتا ہوتا ہے تو کافی حد تک ہم اپنے آڈینس کو سمجھ باتے ہیں جب ان کی ضرورت کے اکارڈنگلی پارڈکٹ ڈیزائن کی جاتی ہے یا کوئی فیزیکل پارڈکٹ لگائے جاتی ہے تو اس میں پھر ہماری گروت کے چانسز پہلے سے بڑھ جاتے ہیں تو دیفنیلی آپ بلکل ٹھیک اندرسٹینڈ کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں پارڈکٹ ہنٹنگ کی اور کیورڈ ریسرچ کی اب کیا یہ کام اے آئی ہمارے لیے کر سکتے ہیں یعنی ہم پارڈکٹ ہنٹنگ اور کیورڈ ریسرچ جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا سمپل سا جواب ہے یس ہم کر سکتے ہیں کون سے ٹول ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں یہ سکل ہم سیکھنے جا رہے ہیں بھائی چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجے گا ویڈیو پساند آئے تو اس کو لائک بھی کیجے گا لیں سر میں نے یہاں پہ ایک ٹول اوپن کیا ہے جس کا نام ہے جی ای ہنٹ اے آئی آپ دیکھیں جی ہمیں ای کامرس کے اندر جو بڑے چیلنجز آتے ہیں ان کے اندر ہے کہ آپ اپنی ہوت پارڈک کو کیسے فائن روڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیورڈ ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اگر اپنے کامپیٹیٹرز کا پتہ ہے تو بھائی ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک سٹیٹنی کیسے بنای جا سکتے ہیں اپنے کامپیٹیٹرز بسیکلی فائن روڈ کیسے کیے جا سکتے ہیں یہ وہ سکلز ہیں جو ای کامرس کرنے والے ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے ہیں اب یہاں پہ بسیکلی میں تین چیزیں آپ کو سکھانے والا ہوں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کیورڈ انیلسیز کے اس ٹیپ کو میں نے اوپن کیا ہے جہاں پہ اس سرچ ٹیپ کے اندر ہم اپنے رالیونٹ کیورڈ کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی سرچیز کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں اے آئی جو ہے وہ آپ کے لیے ایڈوانس سرچیز جو ہے وہ کر سکتا ہے اب یہاں ذرا دیکھئے گا یہ ڈیش بورڈ کا اوور ویو آپ کے سامنے ہے جس میں کامپیٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ویوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں فیورٹس ہے سیلز ہے سیلز کا گراف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کتنی سیز جو ہے وہ اس کے اوپر جنریٹ ہو رہی ہیں اب نیچے دیکھیں تو آپ کے سامنے کنٹریز بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو رالیونٹ کیورڈ ہیں یعنی آپ کی پاڈکٹ گفٹ کے رالیونٹ ہے بٹ اس میں کون کون سے کیورڈ کام کر رہے ہیں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر سرچیز کتنی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب ایسے میں کافی ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی تارگٹ پاڈکٹ کے اوپر پہنچ سکیں اور بھائی اپنی آڈینس کو ان کی نیڈ کے اکارڈنگلی بہترین پاڈکٹ جیابو بنا کے دے سکیں اب اس کے بعد ہمارے پاس دو اور بھی اوپشن ہوتے ہیں ایک کیورڈ ڈیٹا بیس کا اوپشن موجود ہے اگر آپ اس میں آتے ہیں تو بھائی آپ کو یہاں پہ رالیونٹ کیورڈ مل سکتے ہیں چاہے وہ لانگ ٹیل ہو یا شورٹ ٹیل ہو تو اس طرح سے کیورڈ کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اپنی پاڈکٹ کے اندر یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بیچ کیورڈ انیلسز دیکھیں تو یہاں پہ پورا ایک کیورڈ کا بیچ ہم بنا سکتے ہیں یعنی ملٹیپل کیورڈ یہاں پہ لگائیں اور اس کے بعد پورے بیچ کو انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایک ان ملا کے یہ سمجھا کہ ایک کیورڈ جو ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے بھائی اگر آپ اس کیورڈ تک پہنچ جاتے ہیں جو لوگ آلڑی سرچ کر کے پورڈکٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کی پورڈکٹ اس کابل ہے کہ اس کو خریدا جا سکیں لوگوں کا انٹرسٹ وہ گین کر سکیں تو آئی ٹھنگ سو کہ آپ بہتر جو ہے وہ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ ایک ایسا کیورڈ لگا دیتے ہیں جو آپ کی پورڈکٹ کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کر پا رہا یا جو لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ کا کیورڈ اس کے رالیونٹ ہی نہیں ہے تو پلیٹ فارم کا جو الگوریدم ہے آپ کی پورڈکٹ کو کیسے سامنے لے کے آئے گا نہیں لے کے آئے گا جب پورڈکٹ کی لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو بھائی کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو بائے کرنے کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے اب یہاں پہ پورڈکٹ ہنٹنگ کی جو سکل ہے وہ آپ کو سکھانے لگاؤں دیکھیں ہم ایکسی کی اوپر آتے ہیں ادھر کٹیگریز ہے کٹیگریز کے اندر آپ کو ایک کلاثنگ کی ٹیپ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کئی ساری سب کٹیگریز ہیں اب یہاں پہ بڑا کوششن یہ ہے کہ بھائی ہم نے پرنٹ آنڈ ڈیمانڈ کرنا ہے یا فیزیکل پورڈکٹ کے اوپر ہم تان کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کا کیورڈ کس طرح کی پورڈکٹ کو یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے ہم اے آئی کا یوز کر رہے ہیں تو اے آئی کے ساتھ ہم اس کو کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں دیکھیں جی میں یہاں پہ آتا ہوں جی ای ہنٹ کے اوپر اور یہاں پہ فائنڈ ہارٹ پورڈکٹ کا ایک ٹیب آپ کے پاس موجود ہے اس کو جب میں کلک کر کے اوپن کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس میرے سامنے آتا ہے اب یہاں پہ میں نے اپنے سرچز کو کیسے پرفارم کرنا ہے لیٹس پوز یہ جو سرچ کا ٹیب ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں سرچ کے ٹیب کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو یہاں اس کے ریلیونٹ ریزرٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں بٹ اگر آپ تھوڑی سمارٹ یہاں پہ سرچز کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہاں آپ کے پاس کٹیگری موجود ہے کٹیگری کو بھی چوز کر لیجئے گا اپنے کیورڈ کو آپ نے چوز کر لیا کیورڈ آپ اگر جتنا نیرو رکھیں گے جتنا آپ نش رالیونٹ جو ہے وہ رکھیں گے تو ایتنگ سو کہ اتنا زیادہ بیکٹر ہو سکتا ہے دن آپ کے پاس یہاں پہ اور بھی کئی سارے آپشن موجود ہیں جن میں آپ کے پاس ایک ایڈوانس آپشن موجود ہے کہ آپ کس کنٹری کے لیے ہنٹنگ کر رہے ہیں داہر ہے جب آپ e-commerce میں اپنا سٹاک سیلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تارگٹ آڈینس کسی کنٹری کی ہوتی ہے یا آپ ورڈ وائیڈ اپری پارڈٹ کو سیلوڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا پری دیسائیڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایس پر یور نیڈ آپ چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی تارگٹ آڈینس ہے اور اس کے بعد اب آپ ریزرٹ لینا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کیورڈ کے اکارڈنگلی پچھلے تیس دن کے اندر ایک سو اسی یا ایک سال کے اندر یا آپ اپنا کوئی ٹائم فریم سیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ سیلٹ کر سکتے ہیں تو دن آپ یہاں پہ پوری سرچیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے آپ کے سامنے سرچیز آ رہی ہیں تو ان کی بیس پہ بھائی یہ اینالائز ہم کر سکتے ہیں کہ کس پارڈٹ کا جو گراف ہے وہ کمپاریٹیو لی بیکٹر ہے اور کونسی پارڈٹ ہمیں کچھ بہتر ریزرٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں سمجھ گئے ہیں اب دیکھیں جی آپ ایک چیز کو ذرا سمجھے گا آپ کی سکیل کو میں انہینس کر رہا ہوں جب آپ اپنی سیزنل پارڈٹس کی طرف جاتے ہیں تو ان پارڈٹ کے اندر ایک ٹائنگ پہ دیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بٹ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ سیم چیز کی ہی دیمانڈ بڑھے آپ جب اس چیز کو فائن روڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اس دفعہ اس سیزن کے اندر اس چیز کی دیمانڈ بڑھی ہے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں سمر آتا ہے تو پیشڑ کی دیمانڈ بڑھ جاتی ہے بینٹر آتا ہے تو وام جو ویرنگ ہوتی ہے ان کی دیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس طرح سے جب ہم کام کرتے ہیں اپنے کارگٹ آڈینس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو کمپیرٹیو لی ہم اپنے سٹور کو بیکٹر چلا سکتے ہیں اب دیکھیں سر ایک پرابلم ہمیں آور آتا ہے کہ ہم نے ایکسی کے اوپر اپنی شاپ بنا لی اپنا سٹور بنا لیا چاہے وہ فیزیکل پاڈک کا ہے یا پھر وہ آپ کا ڈگیٹل پاڈک کا ہے یا پرنٹ آن ڈیمانڈ کا ہے کسی کبھی ہے whatever تو کیا کوئی ایسا ترکی کار موجود ہے جس سے ہم اپنے پورے سٹور کو انالائز کر سکیں تو اس کے لیے یہاں پہ جب ہم اس سیکنڈ والے ٹیب میں آتے ہیں تو بھائی ادھر ہمیں شاپ ڈیٹا بیس کا ایک ٹیب دکھائی دیتا ہے جس کے اندر یہاں پہ دو ٹیب موجود ہیں ایک شاپ کا اور ایک پاڈک کا پاڈک کے اوپر آلیڈی ہم بات کر چکے ہیں ادھر شاپ کے ٹیب کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ادھر کنٹری کٹیگری اور باقی اس طرح کی کئی ساری شاپ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں بھائی جن سے ہم یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کا ٹوٹل سیل کیا ہے ان کے ریویوز کیا ہے ان کی فیوریٹ پاڈکس کیا ہے سات دین کے اندر جو ہے وہ ان کا سکیل جو ہے وہ آپ ہوا ہے یا ڈاؤن ہوا ہے تو اس طرح سے ہم ان کو انالائز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ اس ٹیب کے اوپر آتے ہیں تو ادھر آپ کو ایک سی شاپ کا ایک ٹیب دکھائی دیتا ہے جہاں سے ہم اپنی شاپ نانیجمنٹ کر سکتے ہیں اب ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ میں یہاں پہ پرو ویریٹ جو ہے وہ اس اے آئی ٹول کا یوز کر رہا ہوں آپ اپنی نیڈ کے اکارڈنگ لی دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے لے سر میں نے آپ کو یہاں پہ سمچانے کی کوشش کی کہ آپ کی پاڈکٹ ہنٹنگ اور کیورڈ ریسرچ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ بھائی آن لائن اپنی پاڈکٹ کو سیلوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہترین ریسرچ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے بہترین آپ کو سکل سیکھنا پڑے گا اگر آپ اس سکل کے اوپر کام کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ گروہ کرنے لگیں گے ایک بات مائن میں رکھئے گا کہ آپ کسی بھی اے آئی ٹول کے ساتھ جب کوئی کیورڈ ریسرچ کر لیتے ہیں یا آپ اس سے پاڈکٹ ہنٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھائی وہ پاڈکٹ آپ کی مست وائرل ہوگے جب وائرل پاڈکٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں آپ کا صحیح کیورڈ لگانا پلیٹ فارم کو صحیح چوز کرنا اور ان دیمانڈ جیوگرافی کو چوز کر لینا اور آپ کی پاڈکٹ کی کوالٹی اس کے علاوہ اور بھی فیکٹر ہے سو جناب فائنل یہ کہ اپنی سکلز کے اوپر کام کیجئے اپنے آپ کو امپروف کیجئے اپنی پاڈکٹ کوالٹی کو امپروف کیجئے اور وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کرنے کا انتظار کیجئے آپ کی کنسسٹنسی صحیح پلاننگ اور آپ کی شاندار پاڈٹ سی آپ کو پبلک کے اندر مقبول بنا سکتی ہیں I hope آپ نے بڑے اچھے سے سمجھ لیا کیورڈ ریسرچ کے حوالے سے آپ مزید کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوں کومنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو کیس ٹاپک پر دیکھیں گے وہ بھی کومنٹس میں ضرور لکھے گا دیکھیں سر جو ڈیمو کے لیے میں نے اے آئی ٹول یوز کیا ہے اس کا نام ہے ای ہنٹ آپ کوئی اور ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی وہ اپنی چوائس ہے ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا پھر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ